اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر انیس سو بیاسی کی پہلی تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے خونا ہے ترپنمی سورت میں نے صاحب کا درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس صورت کا تعلق نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میراج سے بتایا جاتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس صورت تک آنے سے پہلے حصے منظر کے طور پر اس واقعہ کے کچھ قواعف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا واضح رہے کہ میں عقائد سے بحث نہیں کروں گا میں صرف واقعات تک محدود رہوں گا واقعہ میراج کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تک جانا اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پھر اسی طرح سے واپسی وہیں بیت المقدس میں اور وہاں سے پھر واپس مکہ شریف میں تشریف لانا جہاں تک پہلے مرحلہ کا تعلق ہے اس کی تعیید میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرہ کی پہلی آیت پیش کی جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاخصہ اور آگے بھی آیت پاک عام ترجمہ کیا جاتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف یا مسجد اقصہ تک لے گئی وہاں یہ پہلا مرحلہ ہوا مسجد حرام سے مراد کعبہ یا مکہ شریف مسجد اقصہ سے مراد بیت المقدس لیا جاتا ہے یعنی مسجد سے مراد عبادتگاہ ٹھیک ہے لیا جا سکتا ہے یہودیوں کی عبادتگاہ جو یوروشلم میں بیت المقدس جسے کہتے ہیں وہاں واقعہ تھی یہودیوں جس زمانے میں یہودیوں کی اپنی مملکت تھی وہ ان کا وطن تھا تو وہاں ان کا حیکل تھا حیکل سلیمانی عام طور پہ جسے کہتے ہیں بہت اہم مرکز تھا ان کا اور ان کی عبادتگاہ تھی تو گویا کہا گیا کہ قرآن کریم میں یہ جو مسجد اقصہ کہا ہے اس سے مراد بیت المقدس کا وہ حیکل ہے یا خود بیت المقدس ہی ہے کہ عبادتگاہ وہاں یہودیوں کی تھی اس سے مکہ سے وہاں تک کا جو جانا ہے یہ مراد ہے اس آیت کے ملکتا ہے یہاں سے وہاں تک کی جو تفصیل ہے کتب روایات میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے ہمارے ہاں کی کتب تفاصیر میں پھر وہی بات آئی ہوئی ہے متقدمین کے ہاں بھی لیکن میں اس کی تفصیل ہمارے دور کے جو مفسر حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ابولالہ معدود مرہوم ان کی ایک تاریر سے پیش کروں گا اس لیے کہ متقدمین کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض چیزیں اس دور سے متعلق بھی تھیں یا بعض ان کی خیالات بھی تھے یہ ہمارے دور کے ہیں اور ان کے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر حدیث کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ جسے میں خود اپنے میار کے مطابق جانچ پرک کر صحیح سمجھتا ہوں اسے ہی لیتا ہوں اور پھر اس دور میں انہیں عام طور پر روشن خیال بھی سمجھا جاتا ہے بارال میں ان سے یہ لے رہا ہوں اور یہ ان کے خیالات نہیں ہیں یہ تمام چیزیں کتب روایات میں آئی ہوئی ہیں پیش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر اس یہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے وہ سامنے نہیں آسکتا انہوں نے لکھا یہ ہے یہ ان کی تغیر تھی جو ترجمان القرآن میں شائع ہوئی تھی اگست 1951 کے ترجمان القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سر فراز ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے باون برس کی عمر تھی حرم کعبہ میں سو رہے تھے یکا یک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا نیم خفتہ و نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے سینہ چاک کیا زمزم کے پانی سے اسے دھویا پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان اور یقین سے بھر دیا میں یہ چیزیں پیش ہی کیے جاؤں گا اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام بررات تھا پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا جبرائیل نے تھبکی دے کر کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ کے ساتھ چلے پہلی منزل مدینہ تھی یہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی جبرائیل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے دوسری منزل تور سینہ کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا تیسری منزل بیت لہم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چوتھی منزل بیت المقدس تھا جہاں براغ کا سفر ختم ہوا بیت المقدس پہنچ کر آپ براغ سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے بان دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے حیکل سلمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش تھے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون بڑھتا ہے جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی پھر آپ کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے ایک میں پانی دوسرے میں دودھ تیسرے میں شراب آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا جبریل نے مبارک بات دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے عربی زبان میں سیڑھی کو میراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ میراج کے نام سے مشہور ہوا گویا پہلی چیز جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ وہاں بیت المقدس میں حضور پہنچے تو وہاں حیکل سلمانی میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی گویا وہاں یہ حیکل سلمانی یا یہ جو وہاں کا عبادتگاہ تھی یہودیوں کی یہ وہاں موجود تھی اور وہاں حضور داخل ہوئے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی یہ چیز ذرا غور سے میں نے ارس کیا کہ میں کوائف ارس کروں گا واقعات پیش کروں گا بڑے غور سے ان کو سنیے گا جی چاہے تو نوٹ بھی کرتے چلے جائیے گا ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور بیت المقدس میں جا کر حیکل سلمانی کی مسجد میں داخل ہوئے اور وہیں آپ نے نماز پڑھی یہودیوں کا یہ دعوی ہے آج کل آپ کو معلوم ہے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے بیت المقدس یہودیوں کو یہ دعوی ہے اور مسجد یقصہ جسے ہم کہتے ہیں تو یہودیوں کا دعوی یہ ہے کہ یہ تو شروع سے ہماری مسجد ہماری عبادت کہا تھی مسلمانوں نے اسے مسمار کیا اور اس کی جگہ اپنی مسجد بنا لی اسی دعوی کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے انہوں نے تو ان کا دعوی انہوں نے تو غصب کر کے اس مقام پر اپنی مسجد بنا لی تھی یہ مسجد حیکل سلمانی ہمارا عبادت گاہ ہماری تھی اسے مسلمانوں نے مسمار کر کے اور اس جگہ اپنی مسجد بنائی اس لیے انہیں حق نہیں پہنچتا یہ دعوی ان کا اس دعوی کے جواب میں انہیں معدودی صاحب نے ترجمان القرآن کی ستمبر انیس سو انتر کی اشائیت میں تاریر پرمایا میں پھر دو رات ہوں ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور مبیت المقدس میں تشریف لے گئے اور حیکل سلمانی میں داخل ہو کے اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی بلکہ نماز پڑھائی انبیاء کرام کی امامت کرتے ہوئے آگے ذہن میں آپ کے یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہاں تو ہماری مسجد تھی حیکل سلمانی تھی مسلمانوں نے مسمار کیا اس کے جواب میں انہوں نے انیس سو ستر میں یہ لکھا کہ یہودیوں کے معبد حیکل سلمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ سان ستر ہجری میں بلکل مسمار کر دیا گیا تھا گویا ستر معافہ کیے گا میں نے ہجری غلط کہہ دیا سان ستر ایسوی میں رومنز نے آ کر آخری تباہی جو ہے یہودیوں کی وہ رومنز کے ہاتھوں ہوئی سی سان ستر ایسوی میں اور اس نے انہوں نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی معبد یا حیکل وغیرہ جو تھا وہ خندرات میں تبدیل ہو گیا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا سان ستر ایسوی میں رومنز نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد اس مقام پہ انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پھر عیسائی جو تھے عیسائیوں کا مابد عیسائیوں کی حیکل کلیسہ حیکل تو یہودی کہتے تھے کلیسہ ان کا یہ مرکز بن گیا عیسائیوں کا سان ستر ایسوی کے بعد اور وہاں سے انہوں نے نام و نشان و اٹھا دیا یہودیوں کی پہلی صاحب کا امارات کا بھی معابد کا بھی حیکل کا بھی کوئی چیز باقی نہیں تھی سان ستر ایسوی کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھٹی ساتی ایسوی کے اندر تشید آئے نمہ بوس ہوئے ہیں ستر ایسوی میں یہ قیفیت وہاں ہو گئی تھی اس معابد کی یا اس مسجد کی ابھی ابھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں گئے اور اس مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے معابد حیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سان ستر ایسوی میں بلکل مسمار کر دیا گیا تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معابد نہیں تھا حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی معابد نہیں تھا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ معابد ہوئی نہیں سکتا وہ تو سان ستر ایسوی میں چھے سو سال پہلے کی بات ہے مسمار کر دیا گیا تھا کھنڈرات تھے اس کے میں انہی کی سنت سے میں بعد میں ارز کروں گا تاریخ اس کی لیکن میں انہی کی سنت سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ حضور وہاں اس حیقل سلیمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے وہاں نماز پڑی ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور کا زمانہ تو ایک طرح حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہاں کوئی معابد نہیں تھا معاف رکھیے گا گلہ خراب ہے وہ اس سے بہت پہلے مسمار ہو چکا تھا کھنڈر پڑے ہوئے تھے اس لیے یہاں مسجد ایکسہ یہ انہی کا بیان ہے اس لیے یہاں مسجد ایکسہ اور قبعہ سخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معابد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی بالکل ٹھیک وہاں تھا ہی نہیں یہ لیکن اس کے بعد تو پھر یہ دشواری پیش آئی کہ وہ جو واقعہ میراج میں یہ ہے کہ اس حیکل میں یا اس عبادتگاہ میں حضور تشریف لے گئے وہاں نماز پڑھی نماز پڑھائی تو اس کے متعلق پھر کیا کہا جائے گا یہ ستمبر انہتر میں ترجمان القرآن میں یہ لکھا گیا یہودیوں کے اس دعوے کے جواب میں اسی ستمبر انیس سو انہتر میں ان کے درس میں ایک نے سوال کیا کہ یہ جو مسجد اقصہ کے متعلق حادیث میں آیا ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور وہ وہاں ہے اس کی کیا قیفیت ہے وہی مہینہ ہے وہی سال ہے پوچھا یہ گیا تھا کہ وہ قبلہ اول کس طرح سے ہے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا سوال یہ کیا گیا تھا فرمایا آپ نے مادودی مرہوم کی بات ہے یہ قبلہ اول اس لیے ہے کہ حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہ ایک دوسری بات آگئی ہے وہ میں پہلے قیدہ فارض کر چکا ہوں اس کے متعلق بھی جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی یعنی پہلے حضور بیعت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر جب قبلہ کے بدلنے کا حکم آ گیا تو قابے کی طرف آپ نے یہ رخ کیا میں نے لکھا ہے اپنے تشریح کے ساتھ کہ یہ روایات وضعی ہیں حضور پہلے دن سے کعبہ ہی کی طرف رخ کرتے تھے کہ وہی بیعت اللہ تھا وہی ملت ابراہیمی کے آپ پیراو تھے اور وہ تو معبد حرض ابراہیم علیہ السلام کا قریر کرتے تھے اولا بیعت انگودی علی الناس تھا پہلا ہی وہی تھا بارال وہ دوسری بات ہے جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لئے یہ عبادتگاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مقدس اور محترم قرار پائی وہ عبادتگاہ پھر کہا یہاں جب تک مکہ مظلمہ میں حضور کا قیام رہا آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصہ اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے اب یہاں اس کو مسجد اقصہ کہا جس کے متعلق ابھی ابھی لکھ چکے ہیں کہ وہاں کوئی نام و نشان یہودیوں کے مابد کا بھی نہیں تھا چہے جائے کہ وہاں مسجد اقصہ کوئی ہوتی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور جب تک مدینہ مکہ میں تھے تو آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصہ یعنی وہی بید المقدس والی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے لیکن مدینہ میں یہ التظام ممکن نہ رہا کیونکہ اب ان عبادتگاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑھ جاتے تھے تو گویا وہاں مسجد اقصہ بتائی اور عبادتگاہ بتائی تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ دے رہے کہاں تھی وہ مسجد اقصہ خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسجد اقصہ مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہی یہودیوں کا وہاں حیکل ان کا مابد بھی وہاں نہیں تھا اس کا ناموں نے شان تک نہیں تھا کھنڈرات تھے وہاں تو اب اس کو صرف عبادتگاہی نہیں کہا مسجد اقصہ کہا میں نے ارس کیا تھا کہ میں صرف واقعات پیش کروں گا غیر جانب دارانہ طور پر ان دو ہی اقتباسات کو سامنے رکھ کے دیکھئے کہ کس نتیجے پہ وہ پہنچتے ہیں اب وہ جو جہودیوں کا وہ دعویٰ ہے اعتراض ہے کہ یہاں ہمارا پہلے مابد تھا حیکل سلیمانی تھا اس کی جگہ مسلمانوں یہ مسجد بنا دی تو تسلیم کر دیا کہ وہاں تھا وہ یہاں بنا لی گئے اور اسی کی اوپر دعویٰ کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ ان کے دعویٰ کیا ہے بنیاد کیا ہے تو میں تاریخ سے اور کچھ ثابت کروں گا یہ بات تو خود یہ بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں پہلے کہ وہاں حضرت عمر عمر کے زمانے میں بھی کوئی مابد نہیں تھا کوئی حیکل نہیں تھا کوئی مسجد نہیں تھی کوئی عبادتگاہ نہیں تھی کھنڈرات تھے اور ابھی ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ حضور جب مکہ میں تھے تو وہ مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے وہی ہمارا قبلہ اول ہے بنی اسرائیل کی پہلی آیت ابھی پیش کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گئی تو مسجد اقصہ جو ہے وہ اب بتایا کہ یہ وہ تھی جو بیت المقدس ہے جہاں ابھی ابھی اسی سانس میں اسی مہینے میں اسی سال میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے پرچے میں کہ وہاں کوئی عبادتگاہ نہیں تھی وہاں کوئی حیکل نہیں تھا وہاں کوئی یعودیوں کی مسجد نہیں تھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصہ کی طرف حضور نماز رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تاریخی اعتبار سے عزیزہ نے مان پہلے اس کو دیکھئے میں نے ارز کیا کہ میں عقیدے سے بات نہیں کروں گا کس نتیجے میں پہنچے کا آدمی ایک ہی شخص ہے آپ کے ہاں کا پہلے انہوں نے بتایا وہ جو حضور کی تشریف براری تھی مکہ سے وہاں کہا کہ حضور بیعت المقدس میں پہنچے حیکل سلمانی میں داخل ہوئے مسجد سلمانی میں وہاں حضور نے نماز پڑھی انبیاء کرام کی امامت کرائی وہاں یہ چیز ہو گئی کہ وہاں ایک مسجد تھی حیکل سلمانی تھا عبادتگاہ تھی یہودیوں کی اس سے یہ چیز بتایا یہ حضور کی نبوت کا باروے سال کا سامن باون کا واقعہ بتا دی اس کے بعد یہ چیز خود ہی بتا دی کہ وہاں کوئی حیکل نہیں تھا وہاں کوئی عبادتگاہ نہیں تھی وہاں کوئی مابد نہیں تھا وہ تو کھنرات پڑے ہوئے تھے وہاں نام و نشان تک نہیں تھا دوسرا بیان یہ آ گیا تیسرا یہ بیان آ گیا کہ مسجد اقصہ وہاں موجود تھی اور حضور اور صحابہ مدینہ کی پوری زندگی میں اور مکہ کی پوری زندگی میں اور پھر مدینہ کی ابتدائی زندگی میں بھی اس مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تاریخ کی تاغیقات بتا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا بیت المقدس میں عیسائیوں کا مرکزی کلیسہ تھا یوروشلم تو آپ جانتے ہیں ان کے نزدیک کی اتنی اہمیت رکھتا ان کا مرکزی مذہبی یوروشلم رہا ہے بیت المقدس کی اندر ان کا سب سے بڑا ٹیمپل کلیسہ وہ تھا آپ کی تمام تاریخیں متفق ہیں اور آپ ہی کی نہیں ہیں غیر مسلموں کی تاریخیں بھی اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ جب یہ علاقہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو وہ جو وہاں کا بطریق تھا اس طرف بلکہ تھا لارڈ پادری جسے کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ یہ جو فتح نامہ کے اوپر یا جو ٹریٹی ہوگی ہم میں اور مسلمانوں میں آپ کا سربراہ مملکت خود تشریف لائے تو میں اس کے ساتھ یہ ٹریٹی کروں گا چنانچہ آپ تشریف لے گئے یہ جو آپ کا سفر ہے مدینہ سے یرشلم کا اس کی بڑی تفاصیل ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں منزل بمنزل کس طرح سے آپ گئے تھے کیا انداز تھا میں اس تفصیل میں نہیں جاتا وہاں جب آپ پہنچے تو ان کے اس قلیسہ یا اس کے گرجے میں ان کے ساتھ مصروف گفتگو تھے غیر مسلموں تک یہ لکھ رہے ہیں واقعات نماز کا وقت آ گیا آپ نے درودہ دیکھا کہ نماز کہاں پڑی جائے تو اس نے کہا بطریق یا اسقف جو تھا پادری اس نے کہا کہ میں یہاں بچھائے دیتا ہوں جائے نماز کا پڑا آپ نماز پڑھ دیجئے آپ نے کہا نا آج میں نے اس ضرورت کے تابے یہاں نماز پڑھ دی ہو سکتا ہے آنے والی ہمارے ہاں کہ یہ امت اس اس چیز کو براؤت پریسیڈنٹ پیش کر کے کہ یہاں نماز پڑھی گئی تھی یہاں مسجد بنا لیں تمہاری گرجے کی جگہ میں یہ ترہ نہیں ڈالنا چاہتا کیا بات تھی پوچھو جو کہتے ہیں کہ مندروں کو گرا کے اور گرجوں کو مصمار کر کے وہاں یہ بنایا تھا نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے اس کو ایک سند قرار دے لیں گے اور یہاں مسجد بنا لیں گے نماز یہاں نہیں پڑھنی چاہیے مجھے باہر نکلے تو یہ جس جگہ حیکل سلیمانی تھا وہ کھنڈرات تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی یہودیوں کے خلاف سخت عداوت اور نفرت کے جذبات رکھتے تھے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ نہیں بلکہ ان کی تاریخ ان کی تاریخ وہ یہ بتاتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیم پر یہودیوں ہی نے چڑھایا تھا انہی کے کہنے سے رومن گورنر نے یہ فتوہ دیا تھا یہ یہی ان کے ہاتھوں یہ ہوا تھا اور یہودی تو معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تحمطیں لگاتے تو یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ بڑی شدید نفرت اور عداوت عیسائیوں کو تھی تو آپ سوچئے کہ ان عیسائیوں کو جب یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آ گیا یہ روشل وہاں انہوں نے اپنا مرکز منا لیا تو ان کے ہاں کے یہ جو نشانات یا عبادت گاہیں تھیں یا حیکل تھے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا یہ ان کی تاریخ جو ہے خود رومنز کی سان ستر عیسوی کی بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح سے ان تمام نشانات کو مٹایا گیا کھنڈر بنا دیئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ اس مقام کے اوپر کھنڈر ہی نہیں بلکہ یہ عیسائی اپنے ہاں کا کورا کرکڑ سارا وہاں جا کے دھیر کر دیں آپ نے دیکھ کر کہا کہ تمہیں یہودیوں سے نفرتی صحیح لیکن ان کے کسی ایسے مقام کی بے حرمتی کرنا جو ان کے نزدیک باجبولت تصیم ہو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے غیر مسلم تک لکھ رہے ہیں اب فاتح کی حیثیت سے آپ وہاں کھڑے تھے وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا تھا آپ خود اٹھے ساتھیوں سے نہیں کہا فوجیوں سے نہیں کہا سپاہیوں سے نہیں کہا خود آگے بڑھے اور اس کھڑے کو ٹوکری میں بھر بھر کے اٹھا اٹھا کے دوسری جگہ پھینکنا شروع کیا پھر تو ساتھی رو فگا نے بھی یہ کچھ کیا عیسائیوں کا یہ کھڑا کٹکٹ اور غلازت پھیلائی ہوئی جو تھی اس مقام کی اوپر مسلمانوں کے سربراہ مملکہ تمیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے اس ارادو کو صاف کیا کہا کہ نہیں ہے وہ مقام یہاں تم نے مسمار کی لیکن بہرحال احترام تو ضروری ہے دوسروں کے جذبات کا وہاں صاف کیا وہاں ایک چٹان بڑی سی تھی سخرہ یعقوب اس کو وہ کہتے تھے جہودی آپ نے ہاں چٹان کو کہتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے غلازت صاف کی اور وہاں یہ جو چھوڑی سی چٹان اونچی سی تھی وہاں آپ نے نماز پڑھ اب وہ مقام جو تھا سوال وہاں یہودیوں کا تو تھا ہی نہیں یہودی وہاں عیسائیوں کے قبضے میں تھا مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اب تو مسلمانوں کا مفتوح علاقہ تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ جو اہدنامہ ہوا ہے وہاں اس میں یہی تھی کہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ تمہارا یہاں قلیسہ رہے گا تمہیں اجازت جہاں آپ نے وہ چٹان تھا پتھر کا وہاں نماز پڑی تھی اس کے قریب ہی ان لوگوں نے یوں ہی ایک سادہ سی ایک بسجد سی بنا دی نشان کے طور پر یہ جو چٹان ہے یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ کے واقعی کہہ رہا ہوں وہاں کوئی مسجد اقصہ نہیں تھی وہاں یہ جس چٹان پہ یا پتھر پہ آپ نے نماز پڑی تھی اس کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد نشانی کے طور پر الگ جگہ پہ بنا دی تھی امیہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان اس نے ایک تو یہ جو پتھ چٹان تھی اس چٹان پر ایک گمبت تعمیر کیا قبعہ جسے کہتے ہیں اور جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کی فن تعمیر کا شاہ خار تھا یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا آج کل خر ہے خر 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 ایک پڑھ رہے ہوں گے آپ وہاں یہودیوں کے قصے میں بیعت المقدس کی کشم کشم جو آج کل چل رہی ہے مسجد اقسا کا بھی نام آتا ہے اور یہ قبہ کا بھی نام آتا ہے تو یہ وہ ہے جو عبد الملک نے اموی خلیفہ نے اس جٹان کے اوپر گمبت سا بنایا ہوا ہے اور اس نے پھر اس کے ساتھ ایک بڑی عظیم شان مسجد تعمیر کی یہ مسجد جو تھی مکہ سے بھی دور مدینے سے بھی دور حتیٰ کہ ان کا اپنا دارالحکومت دمشق جو تھا امویوں کا اس سے بھی دور تھی عربی زبان میں جو چیز دور یا بہت دور ہوتی ہے اسے اقصاء کہتے ہیں چنانچہ ان کے ہاں یہ مسجد جو مروان نے بنوائی تھی سان بہتر ہجری میں گوھر فرمایا آپ نے سان بہتر ہجری میں امیہ کے زمانے میں مروان کی بنائی ہوئی گمبت قبے کے اوپر اس نے چٹان پہ بنایا قبت اس سے اور یہ مسجد بنائی اور اس مسجد کو پہلی بار مسجد اقصاء کہا اس اعتبار سے کہ یہ ان تمام مقامات سے بہت دور جگہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی اقصاء کے معنی ہیں بہت دور جگہ یہ مسجد وجود میں آئی ہے سان بہتر کے قریب وہاں وہ ایک ٹیبلٹ لگی ہوئی ہے تختی لگی ہوئی ہے تعمیر کی اس تختی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مروان نے تعمیر کیا وہ قبہ پاس اس کے مسجد اور سان بہتر لکھا ہوا ہے ہجری اس کے اوپر اس کا نام ہے مسجد اقصاء یہودیوں کا دعویہ اس لئے باطل ہے کہ خود ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ سن ستر کی جو تباہی رومنز کے ہاتھوں کی ہوئی تھی انہوں نے وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی کوئی نشان نہیں خالی چھوڑا تھا عیسائیوں کے زمانے میں تو یہودیوں کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اجازت کیا یہ خود دھر کے مارے وہاں نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو وہ قتل کر دی جائیں گے یہودیوں کو تو اتنی عیسائیوں کو تو اتنی نفرت مسلمانوں نے ان کو اجازت دی تھی اس بات کی کہ تمہارے ان مقامات کھنڈر ہی صحیح وہاں تمہارے نزدیک اگر وہ واجب الاحترام ہیں تو ٹھیک ہے تم سال میں ایک مرتبہ جو بھی تمہارا وہ ایک مقدس دن آتا ہے اس دن وہاں جا کے ان مقامات کی زیارت کارے کرو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلنگ وار ایک یہ ہے دیوار ایک گریہ وہاں ایک کوئی چوٹی سی دیوار ایک باقی تھی تو یہ ہر سال وہاں جا کر وہاں روتے تھے چیختے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے یہ اتنے باعظمت نشانات اور معبدے اور عبادت گاہیں یہ تباہ ہو گئیں یہ لگ بات ہے کہ ان کے اندر وہ سیاست ایسی تھی کہ انہوں نے اس چنگاری کو زندہ رکھا کہ ایک دن یہاں ہم آ کر آباد ہوں گے یہ ان کا فکرہ چلا آ رہا تھا یہ ایک دوسری کہانی آ جائے کہ جو میں ارز کروں گا تاریخی اعتبار سے کہ یہ جو آج فتنہ اس طرح سے ایک لاوہ کی اور خاتش وشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے اس کی چنگاریاں اس سمانے میں تھی اور یہ مسلمانوں نے اجازت دی تھی ان کی تھی وہاں جائے وہاں جا کے یہ اپنے ہاں روتے تھے دیوارے گریہ کے سامنے اور ان کے ہاں یہ پیٹ سٹ دعا ہے کہ یہ ہم سے چھن گئی ہوئی ہیں ہم یہاں آ کر آباد ہوں گے یہ صدیوں سے یہ چیز وہاں دیوارے گریہ کے سامنے یہ کرتے تھے اور کوئی نشان وہاں نہیں تھا مسجد وہ موجود مسجد اقصہ جس کا نام قبہ وہ موجود ہے قبہ تو سخرا یہ مسلمانوں کے کب سے میرا ہے کچھ تھوڑا سا زوانہ درمیان میں آیا سریبی جنگوں کا جس میں یہ پھر تھوڑے سے وقت کے لیے عیسائی عیسائیوں کے قبضے میں یہ ملک آگیا تھا اس زمانے کے عیسائیوں کے قبضے میں سریبی جنگیں جب ہوئی تھی ریچردی لائن ہارٹڈ وغیرہ آپ نے پڑا ہوگا وہ پھر تاریخ کا ایک واقعہ ہے صرف اتنے سے وقت کے لیے اس کے بعد پھر جب سریبی جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے اور یہ علاقہ بیت المقدس فلسطین کا پورا علاقہ سارا علاقہ یہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے اور اس کے بعد یہ پھر عیسائیوں کے یا یہودیوں کے قبضے میں نہیں گیا اللہ اس کے کہ اس کے بعد یہ پھر اسرائیل نے اس ٹکڑے میں خود عربوں کے ملک کے ایک حصے کے اندر اپنی غالب طاقتوں کی مدد سے وہاں اپنے آپ کو متمکن کیا بناڑ علی ایک مملکت کی اور آج ان کی یہ قیفیت ہے یہ قل کا واقعہ ہے دوسری یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ حصے بخرے ہونے لگے ہیں تو اس زمانے کی یہ بات ہے اس سے پہلے حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آخر تک درمیان کا تھوڑا سا عرصہ چھوڑ دیا جائے جس میں یہ سلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے اور یہ علاقہ تو آج تک بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے بجوز اس بحر زخار میں ایک چھوٹے سے بلبلے کے جو بلبلہ ایٹم کا بلبلہ بن رہا ہے آج یہ ان کے قبضے میں بھی نہیں آیا تھا وہ مسجد وہاں موجود وہ قبہ وہاں موجود وہ آج تک موجود وہی تو ہے مسجد جس پہ وہ آتا ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی اس کو مسمار کرنے کی فکر کر رہے ہیں یہ ہے وہ مسجد جس کا وجود سن بہتر ہجری میں ظہور میں آیا وہ ہے مسجد اقصہ اب یہ جو چیز پہلے کہی ہے وہ جو روایات ہیں میراج کی اس میں ابھی میں نے آج کے پاسام نے پیش کیا ان کا بیان محدودی مرہوم کا کہ حضور وہاں حیکل سلمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑی اس کے بعد خود ہی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کوئی حیکل نہیں تھا وہاں کوئی عبادتگاہ نہیں تھی وہ کھندرات تھے پڑے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں کسی مسجد کا یہ واقعہ ہے یہ جو حصہ ہے یہ عیسائیوں کی تاریخ بتاتی ہے کیونکہ رومن عیسائیوں کے ہاتھوں سے یہ ان کے ہاں محابد تھے کھندر بنے تھے یہودیوں کے ہاں موجود ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اور وہ تو روتے چیختے چلاتے اس کو بیان کرتے ہیں وہاں سے یہ یہی نہیں کہ معابد ان کے کھندرات میں تبدیل ہوئے تھے یہ وہاں سے جو نکالے گئے ہیں تو پھر دی وانڈرنگ جیوز ان کو جو کہا گیا ہے نا یہودی سرکردان خانمہ خراب جن کا کوئی گھاری نہیں تھا اس کے بعد یہ آج تک اس اسرائیلی مملکت سے پہلے تک ان کا کوئی دنیا میں گھر نہیں تھا تو وہاں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں مسجد اقصہ تو سن بہتر میں وجود میں آئی امویوں کے سمانے میں وہ موجود ہے مسجد اقصہ اب ہمارے ہاں جب یہ اس آیہ جلیلہ کو یہ لیتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات اور رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گئی تو چونکہ وہاں مسجد اقصہ اب موجود ہے وہ مسجد اقصہ تو اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت میں مسجد اقصہ آئی ہے یہ یہ مسجد ہے جو وہاں مسجد اقصہ کہلاتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہا یہ یہ یہودیوں کی سجدہ گاہ بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھی ان کا حیکل موجود نہیں تھا ان کی عبادت گاہ موجود نہیں تھی ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی تاریخ کے ان قوایف کی روح سے عزیز آن امان عیسی آیہ جلیلہ میں مسجد اقصہ سے اور یہ مسجد اقصہ جو بیعت المقدس میں ہے وہ مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتے غیر مسلم مورخین اور مستشرقین تو ان کے ہاں کے بہت تحقیقات کرتے اور یہ تو وہ چیز ہے جس میں کچھ زیادہ قاوش کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کی تاریخیں جو ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی خود آپ کی اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ سن ستر میں یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا تھا حضور کے زمانے میں بلکہ حضرت عمر رضی تعالی عنہ کے زمانے تک میں کھنڑرات تھے اس مسجد اور وہ قبہ جو بنا ہوا ہے ان کے اوپر وہ تعمیر کی تختی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر سان بہتر ہجری لکھا ہوا ہے عجیب بات ہے اگرچہ بعد میں وہاں کچھ حصے اس کے بوسیدہ ہو گئے تھے یا کسی حادثے سے کچھ حصہ مسمار ہو گیا تھا تو حارون رشید کے زمانے میں اس نے مرمت کرائی تھی لیکن یہ اتفاق کہیے یا کوئی صاحب ہوا کاری گروہ کا مرمت کی انہوں نے اچھی خاصی لیکن وہ جو تعمیر کی تختی تھی پہلی اریجنل بہتر والی وہ ویسی کی ویسی رہی وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہے وہاں میں خود تو نہیں گیا کہ ہزاروں لوگ ہر سال وہاں سے ہو کے آتے ہیں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے بڑی تفاصیل سے ان علاقوں کی متعلق تو بہت کچھ سیاحت وں میں لکھا گیا نا یہ موجود ہے تو وہ مسجد تو مراد نہیں ہو سکتا کہ وہاں مسجد ہی نہیں تھی حضور کے زمانے وہاں حیکل بھی نہیں تھا وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بھی کوئی نہیں تھی تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ جلیلہ میں پھر یہ جو چیز ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے مندے کو رات نور رات مسجد حرام سے مکہ سے مسجد اقصہ کی طرف بے گئے آج جب میں پھر نہیں وہ منی اسرائیل کی سورہ اسرہ تو بہت پہلے درس میں آ چکی ہوئی ہے وہاں یہ آگے یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم پھر اپنی وہ بلند ترین عظیم ترین نشانیاں دکھائیں جن کے لیے یہ پہلے تیاریاں ہو رہی تھی مکہ کے اندر اور آگے یہ ہے اس قسم کی نشانیاں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کے بعد سینہ کی وادیوں میں اور فلسطین کے علاقوں میں دکھائی گئیں اس قسم کی بے دست و پا ضلیل و خار مظلوم و مقہور قوم بنی اسرائیل کو مملکت کا مالک بنایا گیا تمکن عطا کیا گیا اور پھر یہ ہزاروں سال تک کہیے اور جو ہے شوقت سلمانی اور حیقل داودی جو ہے وہ تو دنیا کی تاریخ کے اندر بے نظیر ہے وہ چیز عطا ہوئی ان چیزوں کو خدا نے اپنی نشانیا قرار دیا یہ دکھایا جیسا ہم نے موسیٰ کو ایسا کچھ دکھانے کے لیے ہم اپنے بندے کو مکہ سے مسجد اقصہ کی طرف لے گئے کہاں لے گئے میں درمیان میں اپنی میں کی بات نہیں کرتا واقعہ ارز کرتا ہوں مدت تو تا کہ اس کے اوپر میں تحقیق کرتا رہا کابش کرتا رہا میں نے یہ بات لکھی کہ یہ آیت تھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ 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 ہجرت سے متعلق ہے جو حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی رات تو رات خوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مسجد اقصہ یہاں کیسے آگیا میں نے بھی ایک بہت بڑے علامہ اور عجیب بات کہ وہ بہت بڑے اہل حدیث تھے علامہ عنایت اللہ عصری وزیر آبادی گجرات میں جو رہتے دو تین سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے میں نے بہت پہلے یہ چیز لکھی تھی انہیں لکھا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے یاد رکھئے وہ بہت بڑے اہل حدیث وں کے امام تھے انہوں نے احادیث کی روح سے یہ ثابت کیا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے یہ آیت ہجرت سے متعلق ہے اور وہ لائے ان چیزوں پہ کہا یہ جو اقصہ ہے خصوہ ہے دور کی بات جسے آپ کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ کا اس دور میں اب بھی وہ فاصلہ کچھ کم نہیں قریبا تین سو میل کا فاصلہ تو وہ تو اقصہ تھا بہت دور وہ اتنا دور کہ جس اونٹ یا اوٹنی پہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں سفر فرما تھا اس کا نام ہی قصوہ ہے اقصہ کی طرف لے جانے والی اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں مساجد موجود وہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہاں جمعہ پڑھایا اور پڑھا جاتا تھا جس مقام پر حضور نے پہلے مسجد قبعہ میں جا کے فروکش حضور ہوئے ہیں عارضی طور پر وہاں بھی وہاں نماز ہوتی تھی وہاں اجتماع ہوتا تھا مسلمانوں کا جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے یہاں بھی نماز ہوتی تھی انہیں مساجد کہا جاتا تھا تو اب یہ مساجد تو موجود ہیں اور یہ مقام اقصہ بھی موجود ہے بہت دور اور یہ سبحان اللہ جی جو سبحان کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہ تو کوئی بڑی عظیم چیز ہوتی ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ ہے جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہے یہ معنی ہوتے ہیں اس کے مکہ جیسی زندگی بسر کرنے والے مکہ کے اندر پتھر پڑ رہے ہے گھالیاں پڑ رہی ہیں جان کے لاغو ہو رہے ہیں بولاند آواز سے کوئی کلمہ زبان پہ نہیں آنے رہتے ان حالات میں ساتھی پہلے ہجرت میں حضور طائف کی طرف تشیب لے گئے ہے تو وہاں انہوں نے پتھر مارے حضور پہ وہاں بڑا تمقن حاصل ہوگا اس دین کو مملقت حاصل ہوگی یستخلف اللہ دین استخلاف فی الارض حاصل ہوگا ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں رسول اور تمہارے ساتھیوں کو محمد رسول اللہ واللہ زین محاہو کو یہ وعد ہے یہ دعاوی ہو رہے تھے مکہ کی زندگی اس قسم کی تھی تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہے نا وہ آیات کبرا کہ اب ان آیات کبرا کو دکھانے کے لئے ضروری ہو گیا کہ جیسے بوسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے ہجرت کی تھی سینہ کی طرف قرآن میں یہ آیت کا اگلی حصہ یہ ہے اسی طرح سے اس مقام سے ہجرت کی جائے گی ایک ایسے مقام کی طرف دور اور وہاں ہی اس کو مسجد کہنا میں کہتا ہوں یہ تو یہ بات ہے کہ وہاں مساجد موجود بھی تھی نہ بھی ہوتی میں کہہ رہا ہوں تو جہاں جا کے مسجد کے معنی اس قسم کی عمارت ہی نہیں ہے وہ سینٹر ہے وہ مرکز ہے جہاں سے خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہونی ہے وہاں جہاں خدا کے اس نظام اور اس قانون نے نافذ ہونا ہے جس مقام سے بھی ہوخہ امارت وہاں نہ بھی ہو وہ مسجد ہے جہاں ہم اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خام کرتے ہیں حضور نے جو فرمایا تھا حضور کی اس قسم کی عادیث تو موتیوں کی طرح چمک نہیں کہ میری امت کے لئے پورا کر رہی مسجد ہے جہاں بھی کوئی ایک عبد مومن ہے اور وہ خدا کے قانون کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ مسجد ہے اسلام کی عمارت وہاں ہو یا نہ ہو حق ہے وہ ذات جو رات و رات مسجد حرام سے دور کی جگہ جہاں مسجد ہے بھی اور جسے اب مسجد بننا ہے وہاں لے گئی چاہ کے وہ نشانیاں جو ابھی تک زیر نقاب تھی جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی وہ حقیقت منتظر جو تھی وہ لباس مجاز میں نظر آ جائے لے گیا وہ عبد اپنے کو وہاں دورات اور اگلی بات سنی ہے جیز آن امان ہماری تاریخوں کے اندر خود مدینہ کا ایک نام مسجد اقصہ ہے اس کے بعد اور کچھ کہنے میں نے جب یہ لکھا تھا کہ اس سے مراد ہجرت ہے اور مدینہ ہے مجھے اعتراف ہے اس چیز کا کہ یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ خود مدینہ کے مختلف نام ہیں مدینہ کے احترام نام رکھے ہوئے ہیں تبرک کے نام رکھے ہوئے ہیں تعظیما نام رکھ ان میں مدینہ کا ایک نام خود مسجد اقصہ مدینہ کا نام ہے ہماری تاریخوں میں موجود ہے میں نے ارز کیا ہے نا کہ یہ چیز جو اس وقت تک میرے علم میں نہیں آئی تھی یہ بات کی بات ہے مجھے خوشی ہوئی کہ میں قرآن کی کاوش اور تاریخ سے جس نتیجے پہنچا سو روایات کر رہی ہیں کہ مدینہ کے اندر یہ مساجد موجود تھی وہاں نماز ہوتی تھی وہاں خطبے ہوتے تھے اور یہ چیز کہ خود اسی جہس سے مدینہ کا نام مسجد اقصہ ہے تو یہ آج جس سے دلیل لائی جاتی ہے کہ حضور مکہ سے اس طرح جس طرح سے ابھی میں نے یہ پڑھ کے سنائی ہے تفصیل آپ کو مودودی مرہوم کی زبان میں کہ اس طرح سے آپ وہاں برار پہ تشریف لے گئے وہاں اس طرح سے نماز ہوئی یہ سارا وہ مسجد اقصہ تھی ہی نہیں وہاں اس آیاء جلیلہ میں جو مسجد اقصہ ہے یہ وہاں کی کسی عبادتگاہ کو کہا ہی نہیں وہاں یہ ان کی عبادتگا تھی نہیں اس کی تو حالت جو میں نے عرض کی ہے کھنڈرات اور کھنڈرات بھی اس قسم کے عیسائیوں کے تولب تسلط میں یودیوں کے جانے تک اجازت نہیں وہاں یہ ان مقامات کے کھنڈرات پہ کورا کٹ پہنخا کرتے تھے صاف کی حضرت امرنے جا مسجد وہاں بنی سان بہتر ہجری میں اور یہ چیز جو تھی کہ یہاں مساجد بھی تھی اور خود مدینہ کا ایک نام مسجد اقصہ بھی ہے یہ ہمارے ہم وجود ہے اب اس کی روشنی میں وہ آیت صاف ہو گئی بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ مکہ جیسی زندگی میں کہ جہاں مختوب مغلوب مقہور ہر قسم کی شدائد اور مسائب اور تکالیف پرداش کرنے کی بات رہنے تک کٹھکانا نہیں ہر بار نہیں سب کچھ ہی نہ ہوا ان حالات میں سے ایک اپنے بنلے کو نکالتا ہے اور وہ راتو رات نکالتا ہے لے جاتا ہے اس مقام کے اوپر بہت دور جس نے مرکز بننا تھا جس نے سجدگا بننا تھا اس کے بعد نظام خدا بن دی جہاں مساجد ماجود تھی اور اس اعتبار سے جس شہر کا ایک نام مسجد اقصہ تھا مکہ سے چلو تو شہر ہی ایک آتا ہے اس کے بعد اب بھی وہاں عرب کے اندر بھی وہی دوتی نہیں ہے اور نام وار شہر تو اس دمانے کے اندر سمجھئے یہ دو ہی تھے مکہ اور مدینہ اور مدینہ جو تھا مکہ سے اتنی دور واقعہ ہوا تھا وہ تو اقصہ تھا قرآن نے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے وہاں یہ اس مقام کو بدر کے مقام کو مکہ سے اقصہ خود کہا ہے دور تو عزیز آن من ان حقائق اور قوائف کی روح سے یہ جو پہلا حصہ بتایا جاتا ہے میراج کا مکہ سے بیت المقدس جا کر یہ چیز جو ہے ان حقائق کی روشنی میں وہ ان چیزوں کی اوپر ان کے روشنی میں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا مسجد اقصہ سے مراد مدینہ تو یہ بہی مراد ہے حقیقت میں اور یہ آیاء جلیلہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ سے متعلق ہے یہ ہے جو میں نے ارز کیا ہے کہ کوائف اور حقائق کی روشنی میں جس نتیجے کی اوپر ہم پہنچتے ہیں یہ پہلا حصہ آ گیا اگلا حصہ ہے وہ بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر چانہ حضور کا بارگاہ خداوندی میں حضور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شرف یاب ہونا یہ اگلا حصہ ہے اور اس کے متعلق جیسا میں نے ابھی ارز کیا ہے سورہ النجم کو پیش کیا جاتا ہے اب اس دوسرے حصے کے متعلق میں آئندہ درس میں انشاءاللہ ارز کروں گا کیونکہ آج کا تو وقت اسی میں ختم ہو گیا ہے کہ سورہ ون نجم جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اور یہ جو واقعہ ہے آسمانوں کی طرف جانے کا حقائق کی روشنی میں یہ کس طرح سے ہوتا ہے پھر میں ارز کر ہوں کہ مجھے حقائق سے باس نہیں حقائق سے صرف باس ہے میرا خیال ہے کہ اتنے اس سے کے متعلق تو آپ احباب نے کچھ اپنے ذہن میں یا اپنے خالصوں میں یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ ہیں وہ واقعات یہ ہیں وہ کڑیاں ان کو ملانے کے بعد آپ دیکھیں کس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے ربنا تقبل منہ انہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج اکتوبر انیس سو بیاسی کی آٹھ تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نجم سے ہونا ہے لیکن میں نے جیسا کے پچھلے درس میں عرض کیا تھا اس سورت سے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات سے واقعہ میراج کے لیے سنت لائی جاتی ہے تو میں نے مناسب سمجھا تھا کہ تمہیدن اس واقعہ کا تعارف میں کرا دوں جو مروجہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے اس واقعہ کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے مرحلہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ سے بیت المقدس یا یوروشلم جانا اور مرحلہ دوم وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں پہنچنا اور وہاں خدا کے ساتھ ہم کلام یعنی عرش عظیم پہ پہنچنا خدا کی ملاقات کے دیئے یہ دوسرا مرحلہ تھا پہلے مرحلے کا ذکر سابقا درس میں آگیا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ اس تفصیل کے لئے متقدمین کی تفصیل میں جانے کی بجائے خود ہمارے دور کے یہ جو مفسر گزرے ہیں حال ہی میں جو ان کا انتقال ہوا سید ابو محدودی صاحب تو انہوں نے جو سرگزشت پیش کی ہے وہ مبنی ہے روایات پر ہی تفاصیر پر ہی لیکن میں نے انہی کی زبان میں اسے پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا پہلا مرحلہ پیش کر لیا تھا اس کے بعد یعنی حضور وہاں تشریف لے گئے بیعت المقدس میں انبیاء اکرام نے آپ کی امامت میں اختدا میں نماز ادا کی اور اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے عربی زبان میں سیڑھی کو میراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ میراج کے نام سے مشہور ہے تو اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا اس سیڑھی کے ذریعے جبریل حضور کو آسمانوں کی طرف دے گئے تفصیل اس کی ذرا طویل ہے لیکن چونکہ یہ موضوع سامنے آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تفصیل بھی اس سلسلے میں مناسب رہے گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے وہ بھی متعلق ہے پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا یہ تفصیل دی ہوئی محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے جبریل نے اپنا نام بتایا پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلائی گیا ہے کہا ہاں تب دروازہ کھلا یعنی آسمان کا دروازہ جو بند تھا اس کے بعد پھر دروازہ کھلا اور آپ کا پور طباق خیر مخنم کیا گیا یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھی ان میں نمائی شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ لئے کہا نا کہ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا جبریل نے بتایا کہ یہ آدم ہیں آپ کے مہرے سے آلہ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کٹ رہے ہیں اور میں اتنا ارز کر دوں کہ یہ انہوں نے ریڈیو پہ تقریر کی تھی پھر اس کے بعد اپنے پرچے میں داری کیا تھا ریڈیو پہ میراج کی یہ تفصیل بتائی گئی تھی پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لئے اٹھے نہیں دیتی تھی کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکاة خیرات کچھ نہیں دیتے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے پوچھا یہ کون احمق ہے کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا گوئی تا کہ اٹھا نہ سکتا تھا مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کو کبار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے ہیں ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکلایا پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے پھر نادم ہو کر اس کی ترافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا ایک اور مقام پر زبان تان دراز کرتے ہیں اس انہی مراحل میں سے آپ گزرتے ہوئے آگے چلے گئے اسی قسم کی اور مثالیں دی گئی ہیں ان مشاہدوں کی اور اس کے بعد اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحیی اور عیسی علیہ حمی تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسا تاروں کے مقابلے میں چوندوی کا چاند معلوم ہوا یہ یوسف علیہ سلام ہیں چوتھے آسمان پر حضرت بیت المامور دیکھا جہاں بیشمار فرشتے آتے اور جاتے تھے اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی اس کے بعد یہ لفظ ہوگا ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر آگے بعد چلتی ہے پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک آپ صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حصیت رکھتا ہے نیچے سے جانے والے یہاں رکھ جاتے ہیں اور اوپر سے حکام اور فرامین براہ راست یہاں مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی خان نے سنا نہ کسی کی ذہن میں اس کا تصور خاص ہوگا صدرت المنتحہ پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال ربی اپنے حضور کے سامنے تھی ہم کلامی کا شرف بخش گیا جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تعلیم فرمائی گئیں شرک کے سواد دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے پیشی خداوندی سے واپسی پر نیشے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو یہ ٹکڑا انہوں نے روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا خدا نے پچاس نمازیں فرض کی اترے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی جائیے اور کمی کے لیے ارز کیجئے آپ گئے اور اللہ جل شان ہونے دس نمازیں کم کر دیں پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار دس نمازیں کم کی جاتی رہیں آخر پانچ نمازوں کی فضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی پچاس کے برابر ہیں مدود مرہوم نے یہاں آگے وہ بات نہیں لکھی یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے بعد بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ 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 ہوئے اور مکہ واپس مہن گئے یہ دوسرا مرحلہ ہے اس سفر کا اس واقعہ کا یہ احادیث کی جو صحیح ترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں انہیں سب میں ہے تفاثیر میں ہے انہی سے انہوں نے لیا ہے آگے یہ بھی ان میں یہ ہے کہ آپ مکہ تشریف لائے صبح یہ بات بیان کی تو کفار نے مذکہ اڑایا بلکہ یہاں تک بھی انہوں لکھا ہے کہ آنن فالن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے آپ نے کچھ راستے کی پھر نشانیاں بیان فرمائیں ثبوت مانگنے پر آپ نے کہا کہ فلان مقام پر فلان کافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ یہ سامان تھا کافلے والوں کے اونٹ براغ سے بڑھ کے ایک اونٹ فلان وادی کی طرف بھاگ نکلا میں نے کافلہ والوں کو اس کا پتہ بتا دیا واپسی میں فلان وادی میں فلان کبیلے کا کافلہ مجھے ملا سب سو رہے تھے میں نے ان کے برطن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ نے دیئے اور بعد میں آنے والے کافلوں سے ان کی تصدیق ہوئی اس طرح زبانیں بند ہو گئی میں نے صاحب کا درش میں بھی ارز کیا تھا کہ مجھے اس بیان کردہ واقعہ پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا بتانا صرف یہ ہے کہ یہ ہے وہ میراج کے متعلق جو چلی آ رہی ہے اور اسے حضور کی شان میں باتیں اس میں دو ہیں غور طلب پہلے یہ دیجئے کہ کہا یہ گیا ہے اور یہ ایک مسلمے کے طور پر چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم مکہ میں مبعوث ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش سے مکہ کے رہنے والے کعبہ وہاں تھا لیکن حضور نبو وز کے ملنے کے بعد بھی تیرہ سال مکہ میں قابے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بید المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے یہاں بات یوں بنی رہی کہ اگر قابے کے ایک سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو قابہ بھی سامنے آ سا تھا اور روخ ایسا تھا کہ بیت المقدس بھی اسی روخ پہ پڑھتا تھا اس لیے دونوں ایک سمت میں پڑھتے تھے تو کوئی بات دل میں کھشمہ کھشکی نہیں پیدا ہوتی تھی مدینہ تشریف لائے تو وہاں شکل یہ تھی کہ مکہ اگر مثلا جنوب کی جانب تھا تو بیت المقدس شوال کی جانب تھا میں اس کہہ رہا ہوں دو متزاد سمتوں میں درمیان میں مدینہ پیچھے کی طرف مکہ ادھر کی طرف بیت المقدس اب نماز رخ کرتے تھے تو پیچ مکہ کی طرف ہو جاتی تھی تو آپ پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف مو کر کے ہی دو سال یا تین سال اتنا عرصہ بتایا جاتا اور اس کے بعد پھر قبلہ کی طرف رخ کرنے کا خدا کا حکم ہوا اور وہ ایسے ہوا کہ ایک دن آپ زہر یا اثر کی نماز ایک مسجد میں اپنی مسجد نبوی میں نہیں بلکہ کوئی باہر مسجد ہے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے باجمات صحابہ پیچھے تھے تو دو رکعتیں غالباً پڑھ چکے تو این حالت نماز میں حکم آیا کہ قابعہ کو اپنا قبلہ مقرر کیجئے تو آپ کا رخ تو بیت المقدس کی طرف تھا تو میں نے ارز کیا ہے کہ وہ تو بالکل اس کے اپوزیٹ سائٹ میں پڑھتا تھا تو حکم جب آیا تو پھر آپ امام آگے کھڑے تھے جماعت میں جو امتی تھے امت کے احباب صحابہ اکبار ان کے لئے تو یہ آسان تھا کہ وہیں سے انہوں نے رخ بدلا تو دوسری طرف ہو گیا لیکن امام کے لئے تو یہ مشکل تھا تو حضور وہاں سے آپ سوچئے نا کہ ساری جماعت کا چکر کار کے دوسری طرف تشریف لائے تو وہاں پھر آپ امام کے مقام پر کھڑے ہوئے تو پھر مکہ کی طرف یا کعبے کی طرف رخ ہوا آپ کا اور باقی نماز اس طرح سے پڑی یوں تفصیل بیان کی جاتی ہے اس تحویل قبلہ اسے کہتے ہیں یعنی قبلہ کی سمت کا بدلنا چنانچہ وہ مسجد ذو قبلہ تین کہلاتی تھی دو قبلوں والی مسجد اس میں دونوں طرف محراب بنے اسی لئے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے تھے تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک جو آجی وہاں سے آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں محراب تھے میں جو وہاں حاضر ہوا ہوں تو دیکھا کہ اب وہاں وہ جو بیت المقدس کی سمت کا محراب ہے وہ محراب نہیں اس کی بجائے وہاں محراب جیسی ایک لکی نشانی کھینچ دی گئی ہے تو بتانے کے لئے کہ پہلا قبلہ یہ تھا دوسرا یہ ہے پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارز کیا کہ ذریت ابراہیمی میں اسی نہیں ہے ملت ابراہیمی میں سے بھی نبوت سے پہلے بھی آپ عرب کے باشندے ہیں قریش کی ممتاز شخصیت ہیں اور یہ قابہ سارے عرب کا مرکز تھا اور قریش کا تو واجب عزت اور شرف مقام تھا قریش کی ہونے کی حیثیت سے قابے کی تولیت بھی ان کے پاس تھی قابے کا نظم نص بھی ان کے پاس تھا اور ان کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی تمام عرب کے اندر قرآن یہ بتاتا ہے کہ قابے کے ساتھ نسبت کی بنا پر قیفیت یہ تھی کہ باقی لوگوں کے کافل دن دھاڑے لوٹے جاتے تھے اور ان کے کافلوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا اتنا احترام اتنا عظمت تھا قابے کی طرف نسبت سے نبی صلی اللہ وآلہ 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 پیدا ہوتے ہیں نبوت سے پہلا دور اس طرح گزارتے ہیں نبوت کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو اپنا رخ بیت مقدس کی طرف کرتے ہیں تیرہ سال مکہ کے دو تین سال مدینہ کے نبوت کے دوران رخ بیت مقدس کی طرف کی جاتا ہے یہودیوں کا قبلہ اور جو اب خود ان کی تحقیق کے مطابق بھی جو اس زمانے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا میں نے پہلے عرض کیا ہے نا جو حیکل سلیمانی یا محجد سلیمانی یا بیت مقدس کا مقام عبادت گاہ کے طور پر موجود ہی نہیں تھا اس کے کھندرات تھے عیسائیوں کا گر جاتا وہاں عیسائی وہاں غلادت ڈالتے تھے جسے حضرت عمر نے اپنے دور میں جب فتح کیا یورشلم تو اس کو جا کے خود صاف کیا تھا تو اس بیت مقدس کی طرف ان روایات کی روح سے حضور رخ کر کے نماز پڑھتے رہے بحثیت نبی کے تیرہ اور دو تین پندنہ سولہ سال اور فرمایا آپ نے کہ کعبے کے مقابلے میں بیت مقدس کی عظمت کتنی بڑھ گئی میراج کا واقعہ ہوا تو وہ حضور کعبے سے آسمان کی طرف تشریف نہیں لے گئے کہا گیا کہ کعبے میں آپ سو رہے تھے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے روایات میں روایات کے اختلاف تو آپ پوچھئے نہیں وہاں تو ایک نماز کو لیجئے تو اتنے اختلافات ملتے ہیں یہ تو ایک واقعہ تھا کہیں یہ ہے کہ حضور اپنی چچہ ذات بہن حضرت تمہ ہانی کے گھر میں سو رہے تھے کہیں یہ ہے کہ کعبے میں تھے یہ کب کا واقعہ ہے تاریخ اس کے متعلق متعدد ملتی ہیں ان روایات کے اندر بہرحال اس قصے کو چھوڑ دیجئے کعبے سے نہیں آپ گئے کعبے میں سو رہے تھے کعبے سے پہلے بیت المقدس میں برراق کے ذریعے گئے ہیں بیت المقدس سے پھر گئے ہیں عرش کی طرف واپس بھی وہیں آئے وہاں سے پھر برراق سے مکہ میں تو دوسرا مقام بیت المقدس کو یہ حاصل ہو گیا کعبے کے مقابلے میں بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ خدا حکم دینے والا کے پچاس نماز ہیں رسول اللہ اس کو طفتا قبول کر کے نیچے پھر وہی یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسی علیہ سلام وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لے آئے ہیں آپ آپ کی امت سے یہ نہیں پڑی جائیں گی معذ اللہ نہ خدا جس نے حکم دیا اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نہیں پڑی جائیں گی نہ حضور جنہوں نے یہ موسی علیہ سلام نے اور اس کے اوپر آپ نے مباد مانی تھی پھر تشریف لے گئے اس پہ خدا نے بھی وہ جیسا کہتے ہیں کہ دست کام کر نہیں خود ہی اپنے حکم میں تبدیلی کی حضرت موسی علیہ سلام کے مشورے سے یہ نقطے بڑے غور طلب ہیں عزیز آنمان پھر تشریف لے گئے یعنی آپ سوچئے کہ احکام خداوندی ملتے کس طرح سے تھے ان میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہوتی نہیں حضور کا مقام حضرت موسی علیہ سلام کے مقابلے میں کیا رہا قرآن کی روح سے ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے کے لیے مکلف ہے تمام رسول رسول مانتے لیکن ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لئے مقلص ہے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے فضیلت کے قائل ہے ہم اور فضیلت کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ سلام سب سے اہمچے ابھی یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے جو وہاں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء آپ کی امامت میں تھے ایک لدہ میں تھے حضرت موسیٰ علیہ سلام بھی تو اس میں شامل ہوں گے اس کا تو خاص دور پر ذکر نہیں آیا وہ تو بات رہی مبہم متین بات یہ ہو گئی کہ وہاں خدا حکم دینے والا رسول اللہ صلی پھر وہ حکم گوا تو واپس تشیف لائے اور اس کے بعد آخری بات جو تھی میں نے کام ہو رہی تھی نماز ہے تو انہوں نے واقعہ میں کچھ کمی کر دی وہاں یہ بھی ہے اس نے حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اب تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا نہ جائیے لیکن عمد پڑھ نہیں سکے گی اور واقعہ نے وہ کہتے ہیں یہودی کہ بتا دیا نا کہ ہمارے نبی نے صحیح کہا تھا چلے جاتے تو یہ کم ہو جاتی تو تمہارے لئے آسان تو ہو جاتا پڑھ کے لئے اب تک وہ کہتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور کی عظمت ختم نبوت قرآن کی روح سے اسلام آیا آخری دین مکمل غیر متبدل قیامت تک رہنے والا تمام سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا قرآن نے خود یہودیوں کو بار بار یہ تحقید کی حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر اس نبی کی نبوت پر قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجاہ کی تھی خدا سے کہ مجھ پر اور میری اس حاضرہ امت پر تو آپ نے اتنا انام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ انام اسی طرح برقرار رہے قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یاد رکھی ایک وقت آئے گا جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے اور آخری دین آئے گا تمہاری امت اس دین کا اتباع کرے گی اس رسول پر ایمان لائے گی تو پھر یہ نعمتیں ان کو مل سکیں گی ورنہ نہیں مل سکیں گی یہ مقام ہے اسلام کا بحثیت دین کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثیت رسول کے دلائل بار بار مانگے جاتے تھے یہودیوں سے کہ تم اگر کہتے ہو کہ یہودیوں کا دین جو ہے وہ افضل ہے اس دین سے کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا ہوگا تمہیں نجات و سعادت کے لئے اس نبی پر اس اسلام پر ایمان لانا ہوگا وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین ہمارا مذہب اس سے افضل ہے ان سے کہا جاتا تھا کہ دلیل لاؤ اس کے لئے دلائل کی روح سے تو کوئی دین بھی افضل اسلام سے ثابت نہیں ہو سکت لا برحان لکم قرآن نے ساتھ دعوے کے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی دلائل کی روح سے تو وہ افضل ثابت نہ ہو سکتا تھا تو آپ اور فرمائیے کہ آپ کی خطب احادیث میں یہ ساری روایات درج ہوئی ہیں جس میں بیت المقدس کا یہ مقام قابعہ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ سازش ہے عیسائیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا انہوں نے اپنا میں وہ کہہ رہا ہوں اپنا رسول اپنا نبی ان کی جہد سے ورنہ یہ سارے ہمارے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اپنے رسول کے متعلق کر دیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے زندہ آسمان میں ہیں جو ہی تقابل ہوا عیسائیت اور اسلام کا تو بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں مذہبوں میں یا دیان میں مقابلہ کرتے کوئی دلائل بیش کرتے انہوں نے کہا سب نبی کا نبی سے مقابلہ کیجئے ہمارا نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا محفر کیے ماں کا کہہ دیئے آپ کا نبی تو عام بچوں کی طرح ماں باپ کے ذریعے سے باپ کے ذریعے پیدا ہوا نبی سے مقابلہ کر دیئے ہمارا نبی آسمان پہ زندہ موجود ہے قیامت تک زندہ رہے گا تمہارا نبی تہہ خاق ہے غور فرمایا آپ نے اب اگر یہ ان کا دعوی ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ یہ یہ تمہارا دعوی ہے ہمارا تو نہیں یہ سارے دعوی جو تھے وہ آپ کی قطب روایات کے اندر درج کر دیئے اب آپ کے ہاں حیات وفات مسیح اور حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش یہ جو واقعات عیسائیوں کا عقیدہ ہیں وہ آپ کے اقاعد ایسے بن گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ عزیزہ نے مان قرآن میں تو ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا تھا آسان یہ تھا کہ اس قسم کی روایات وضع کی جائیں اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں کہ کوئی چھپا ہوا مستند نسخہ بخاری کا مسلم کا کہیں وہ ہو اور موجود پڑھا ہوا ہو یا ان کے ہاں کا مرتب کردہ ہی کوئی ہو معلوم نہیں کس طرح ان میں آئیں لیکن بہرحال یہ جو ہزار سال سے آپ کے ہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج بھی یہ ہیں تمام میں یہ روایات موجود ہیں عقیدہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی مسلمان کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح یہ احادیث عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور ان روایات میں کوئی تضاد نظر آئے تو پہلے تو یہ کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کسی طرح سے تعویل کر کے حدیث کے مطابق بنا لی جائے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ قرآن کی آیت منصوخ ہے حکم حدیث کا حرے گا یہ عقائد ہو گئے ان روایات اب ان عقائد کی روح سے آپ دیکھ لی جئے کہ یہودیوں کے معبد عبادت گا ان کا مرکز جو تھا اس کا کیا مقام ہے جس نبی کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں اس نبی کا مقام کیا ہے آپ کے قابے اور آپ کے رسول کے مقابلے میں یہ جو حال میں قصہ چلا ہے بیت المقدس کا کہ وہ کس کی تعویل میں رہنا چاہیے کون اس کی تولیت میں بھی رہنا چاہیے بلکہ ملکیت میں رہنا چاہیے کس کا ہے وہ یہ قصہ حال کی سیاست میں اٹھا ہے بات اگر وہ رہتی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یروشلم میں بیت المقدس وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں حیکل سلیمانی وہ مسجد عبادتگاہ اس کا وجود ہی نہیں تھا وہاں اگر وہ مسجد بات میں بنی ہے تو خالی جگہ پہ بنی ہے اس لیے یہودیوں کا تو کوئی دعویٰ قابل ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کے وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں ہماری عبادتگاہ تھی ہمارا حیکل تھا اس کو مسمار کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا دی یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے تو ٹھیک ہے آج کی عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی کہ ان کی مسجد پہلے موجود تھی انہیں مسلمانوں نے اور بعد میں بنائی اپنی تو اولی حق تو ان کا ہے لیکن آپ کے ہاں تو عقیدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں بیت المقدس موجود تھا حق سلمانی موجود تھا وہ عبادت گا تھی حضور وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کے نمازیں پڑی وہاں سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود تھی اور پھر اس کے بعد موجود نہیں رہی اس کی جگہ وہاں مسجد آگئی خواہ بنی امیہ کے زمانے کی عبد الملک کے عید کی سان بہتر ہجری کی بنی ہوئی کیوں نہ مسجد اس کی جگہ آگئی جس بیت المقدس کو جس مسجد جس حیکل سلمانی کو جس عبادت گاہ کے وجود کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ حضور کے زمانے میں تھی یہ چیزیں بعد میں وہ نہ رہی ان کی جگہ مسجد آگئی کتنا دعویٰ ان کا مضبوط کر دی آپ نے کہ حق ہمارا ہے ان کا نہیں ہے انہوں نے انگلوجمنٹ کی ہمارے حیکل کو مسمار کر کے اپنی مسجد بنائی ہے ثبوت بہم پہنچا دی ہے میں پھر دوہر آدھوں وہ جو میں نے پچھلی دفعہ ارز کیا تھا کہ ستمبر انسٹھ میں انہتر میں معاف رکھئے گا ایک منٹ کے لئے یہ ستمبر انہتر میں سکسٹی نائن میں نے کہ غلطی نہیں کر جاؤ اس میں یہ چیز انہوں نے خود لکھی تھی کہ ظہور اسلام کے وقت جرش لم میں یہودیوں کا کوئی معبض تھا ہی نہیں بڑی صاحب بات یہودیوں کا دعوی خارج ہو جاتا اس سے اور چند دن گزرے اسی ستمبر سکسٹی نائن میں انہوں نے اپنے درس میں یہ کہا اور پھر یہ لکھا ان کے پرچے نے کہ قبلہ اول اس لیے ہے یہ بریورش لم کے حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آگیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی لیکن قبلہ اول ہونے کی حسیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ ہمیشہ کے مقدس اور محترم قرار پھائی جب تک مکہ مظلمہ میں حضور کا قیام رہا آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصہ اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آجاتے تھے لیکن مدینے میں یہ التظام ممکن نہ رہا کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑھتے تھے تعویر قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے یعنی اسی ستمبر انہتر میں چاند دن پہلے کہا کہ وہاں کوئی تھی نہیں ان کے ہنکھ ہے نہ مسجد اقصہ نہ کوئی حیکل سلمانی نہ کوئی عبادت گاہ تھی نہیں اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں موجود تھی حضور اور آپ کے ساتھی تیرہ سال مکہ کے دو تین سال مدینے کی زندگی کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے تو اس کے وجود کا تو اطراف آپ کے ہاں موجود ہوا اور حدیثوں میں یہ موجود ہے ان کا انکار کیجئے گا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ہاں خود موجود ہے اسے آج تک قبلہ اول کہہ چلے جا رہے ہیں تو اس کے وجود کی شہادت اور ثبوت تو خود بہم پہنچا رہے ہیں ہم آپ غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرح ہماری روایات میں داخل میں قرآن کریم میں نہ بیعت المقدس کو قبلہ بنانے کا کوئی ذکر ہے نہ تحویل قبلہ کا جب پہلے اس کو بنانے کا ذکر نہیں تو اس کو چھوڑ کر قبلہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو پہلے دن سے تھا یہ نہیں تھا حضور کے زمانے میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلا گھر وہ قبلہ اول بھی وہ تھا آپ کا دوم تو اب کہا کیا جائے گا وہ ہی تھا اول بیتن اوز الناس تمام نو انسانی کے لئے پہلا گھر خدا تھے ان حقائق کی روشنی میں عزیز آن مانا آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو پہلا مرحلہ بیان کر لیا جاتا ہے حضور کو مکہ سے بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے آگے حضور کو میراج سیری کے ذریعے آسمانوں کی طرف پہنچا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اب اگلا مرحل لیجئے خدا خدا کو ملنے کے لیے یہاں سے کسی خاص مقام میں پہنچنا جو سات آسمانوں کے اوپر ہے وہ عرش ہے خدا وہاں ہوتا ہے یہ ذرا لطیف سا نکتہ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا خدا کسی خاص مقام میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بات سمجھ میں بات آئے گی سپیس یا مکان یا جگہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹیریل چیز جو سے کہتے ہیں اب مادی چیز کے لیے ضروری ہوتی مادہ جگہ گھیرتا ہے چوتھی پانچ بھی میں یہ سپیس اگرچہ دونوں چیزیں میں لا سکتا ہوں مکان اور زمان یہ دونوں چیزیں مادے کے ساتھ مختص ہیں ٹائم کی بات میں اس وقت نہیں کرتا خدا کے لئے اس نے تو اللہ کی ذات کو خدا نے اپنے آپ کو مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند اور بالا معرہ اور معذہ رکھا ہوا الاول وال آخر وال ظاہر وال باطن کہ یہ چیزیں کوئی مادیش ہے جو ہو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت میں وہ ظہور میں آئے کسی وقت میں وہ ختم ہو جائے یا تو ٹائم ہوا کسی ایک مقام کے اوپر ہو جب ایک مقام کے اوپر ہوگی تو دوسرے مقام پہ وہ نہیں ہوگی یہاں ہوگی اس کے لئے سپیس کی ضرورت ہوگی آپ کو تو سپیس تو ایک میٹیریل چیز کے لئے ہوتی خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ کوئی ایک مقام ہے جسے عرش کہتے ہیں وہ وہاں رہتا ہے کسی کسی اگر ملنا ہو خدا سے تو اس مقام پر جانا پڑے گا جانے والا بھی میٹیریل حیثیت میں جا رہا ہے بجسد انصری جسے کہتے ہیں جس مبارک کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ وہ جا رہا ہے مادی جسم سپیس میں سے جائے گا سپیس میں ہی جائے گا اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی ایک خاص مقام پر ہے وہاں جا کے ملنا ہوگا اس سے عزیز آن من کھٹ سے یہ اعتراض کیا جاتا کہ کیا تم خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہو کہ وہ اپنے بندے کو لے جائے یہاں قدرت کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد خدا کا تصور کیا آتا ہے خدا خدا نہیں رہتا اس انداز سے یہ جو آپ کہتے ہیں شرف ملاقات ہوئی حضور تشریف لے گئے یہ اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا مان لینے سے خدا کو ایک خاص جگہ پہ محدود مان مان پڑتا ہے اور اول تو یہ خدا کے تصوری کے خلاف ہے اور قرآن میں تو ہر مقام کی مختلف مقام ات میرے میرے مطلق میرے بندے پوچھتی ہیں تو ان سے کہو کہ میں کہیں اچھوں پہ نہیں بیٹھا ہو کنی قریب میں پاس ہوں کتنا پاس یہ ہے جی دو بٹا ایک سو چیاس کس قدر پاس پچاس بٹا سولہ وَنَهْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب اسے اقرب انسان کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب اور ایک اور ریفرنس ویسے تو میں نے عرص کیا کہ پوچھو نہیں کتنی ریفرنس دی جا سکتی ستاون بٹا چار ہوا مَاكُم اَنَا مَاكُنتُم تم کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تو جب نبی جا کم صلی اللہ مکہ میں تشریف رکھتے تو سرات خدا وہاں بھی آپ کے ساتھ تھے ان کے کہنے کے مطابق اگر بیت المقدس میں آئے ہیں دور وقت بھی ساتھ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو ملنے کے لئے کسی خاص مقام پر جانا اس تصور کو باطل قرار دے دیتا ہے یہ دو متضاد تصور ہیں کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے رگ جان سے بھی قریب تر اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ نہیں وہ یہاں نہیں وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اتنی دور بندوں سے ایک بالے جو کہا تھا کہ بٹھا کے رکھا ہے تو نے وہ عرش پر زاہد خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اتراز کرے اپنے بندوں سے اتنی دور کہ امکان اگر ہوا ملنے کا تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کو خاص اعتمام سے گئے باقی تو کسی اور کے لئے یہ میراج تو نہیں بتایا گیا باقی تو اور بندے تو ایک طرف رہا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی یہ ذکر کر رہے تھے میراج کی روایت میں جن کا مقام جتنا بتایا گیا ہے قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اس عارض کا اظہار کیا کہ بات تو سنائی دیتی ہے میں آپ کے جلوہ سے بھی اپنی آنکھوں کو فرداؤ سے جنت بنا جوں کی ذرا بینقاب ہو کہ سامنے آ کھڑ سے جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکتے دا یدر گھول اب ساتھ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی دیکھ تو محسوس شاہ کو دے سکتی انہیں یہ جواب ملا ہے تو میں نے ارز کیا اور کوئی تو ایک تک رہا کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہ خدا بینقاب اس کے سامنے یوں آ جائے وہ تو محسوس شاہ آتی ہے وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یوں سامنے آ میں تجھے دیکھ سکوں یہ کسی محسوس شاہ کے متعلق آ جا سکتا ہے خدا تو محسوس ات کی نسبتوں سے اس لیے اس پہ یہ جو اطراز پڑتا ہے اس دوسرے مرحلے کی اوپر کی اس طرح سے آپ تشریف لئے گئے وہ یہ ہے اس میں یہ سوال نہیں کہ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے اور پھر ان کے ہاں کے تو سب دلائل پوچھئے نہیں کیا ہوتے اندلائے ان کو انہیں تو کوئی تنکے مل جائیں اس کے اوپر سے ہاتھی گزارتے ہیں صاحب یہ ہوائی جہاز نئے نئے چلے کہنے کہ آپ دیکھئے صاحب کس طرح سے عام انسان زمین سے اتنی بلندیوں کی اوپر چلا جاتا ہے تو اگر اس طرح سے چلا جاتا ہے تو ایک انسان خدا کی قدرت سے عرش پر کیوں نہیں چلا جاتا چاند پہ چلے گئے تو پہلے تو خیل انکار ہی کرتے رہے یہ ممکن ہی نہیں جنہوں نے مانا انہوں نے اسے بطور دلیل کے پیش کیا کہ ایک انسان اگر چاند پہ جا سکتا ہے تو خدا کی قدرت سے ایک انسان ارش تک کیوں نہیں پہنچ سکتا میرے بھائی اطرح یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت سے ایسا ممکن ہے یا نہیں سوال سارا یہ ہے اور عظمت جو ہے قرآن کریم کی بنیادی عظمت یہ ہے کہ جو تصور خدا کا قرآن نے دیا ہے دنیا میں کہیں اور یہ تصور نہیں ملتا اس قسم کا مادی علائشوں سے منزہ اور معرزہ اور بلند اور بالا ہے برطر از قیاس و خیال و گمان و وہم یہ تصور اس نے دیا ہے ورنہ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا کو انہوں نے محسوس پیکروں میں کسی نہ کسی شکل کے اندر محسوس پیکروں میں وہ دیکھے آیا کبھی بتوں کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ اوتاروں کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ خدا کے بیٹے کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ تورات میں ان بادلوں میں آدشی ریت کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے ہر جگہ آپ دیکھیں کہ محسوس پیکروں کے اندر وہ خدا سامنے آتا ہے یہ تصور قرآن کا کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو جس جگہ بھی تم رگ جان سے بھی قریب تر اور اس کے بعد کیونکہ محسوس آت کی کوئی شیع اس میں نہیں ہے وہ آنکھ تو ایک طرف رہی دراک انسانی میں بھی نہیں آسکتا انسان کے ذہن میں بھی وہی چیز آئے گی جو کسی نہ کسی طرح مادی پیکر کی شکل اختیار کر لے تو یہ جو دوسرا مرحلہ میں نے عرص کیا ہے اس کے خلاف یہ اتراز پڑتا ہے کہ اس سے خدا کا وہ منظہ اور معررہ تصور باقی نہیں رہتا جس جو خصوصیت ہے قرآن کی خدا کے تصور کے بارے میں کسی خاص مقام پر خدا کا رکھنا اور وہاں جا کے اس کو ملنا یہ اس کو سپیس کے اندر محدود کر دیتا ہے اسے مادی پینکر دے دیتا ہے یہ ہے اس کے خلاف جو اتراز پڑتا ہے تو میں نے عرص کیا تھا عزیز عن امان کہ سورہ ون نجم تک آنے سے پہلے یہ جو واقعہ مراج کے لیے دو آیتوں کو تعید میں پیش کیا جاتا ہے ایک سورہ بنی اسرائیل کی سبحان اللہ ذی اسرائی پدی من المسجد الحرام الى مسجد الاقصہ اور دوسرا وہاں سے بیعت المخجد یا مسجد اقصہ سے آسمان تک جانا تو میں پہلے وہ جو مروجہ تصور یا عقیدہ یا اس کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اسے آپ سورہ والنظم میں کیا کہا گیا ہے اس ساری صورت میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر ہے نہ خدا سے ملنے کا ذکر ہے خدا سے ملنے ہم کلام ہونا جو ہے وہ تو نبوت کا تئیس سال پورے ایسے تھے جس میں مسلسل ہم کلام ہوتی تھی وہی آتی تھی خدا کی طرف سے اور یہی ایک سلسلہ اور رابطہ تھا ایک نبی میں اور خدا میں وہی صرف ایک سلسلہ تھا یہی ایک رابطہ تھا اور یہ مسلسل قائم تھا تئیس سال تک رہا تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ آقام لینے کے معنی کے لیے آسمان پہ جانا تھا جیسے کہا گیا کہ وہ تین حکم وہاں سے ملے پچاس نمازیں سورہ بخرا کی وہ آیتیں تو آپ گوھر کیجئے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے تئیس سال یہ حکام مل رہے تھے رسول اللہ سورہ بخرا بھی باقی قرآن کی طرح وحی کے ذریعے ہی ملی تھی حضور دو یہ کہنا کہ براہ راست حضور وہاں گئے تو ملی سارے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے ملا یہ بھی وحی کے ذریعے سے ملی تو یہ ہے وہ قرب جو نبی کو حاصل ہوتا ہے نبی کے متعلق بھی ہمارے ہاں جیسا میں نے پہلے بھی عرص کیا ہے ایک غلط تصور ہے یہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ نبی پیشین گوئیاں کرتے اور یہ ان کے حیکل میں ایک منصب تھا پروہتوں میں سے ایک بہت بڑا پروہت جو تھا اس کا منصب تھا یہ وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا قسمتیں بتاتا تھا تقدیر کے حال بتاتا تھے وہ اس کو نبی کہتے تھے قرآن کریم نے یہ وہ نفع کا جو نبا کا جو یہ گرامر کی بات چلی جائے گی یہ پیشین گوئیاں کرنے والا یہ نہیں بتایا ہے اس نے جو نبی کا لفظ دیا ہے وہ دوسرا مادہ ہے عربی زبان کا جس کے معنے مقام بلند پہ کھڑا ہوا